مولا علی کے بارے میں عدب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیڑ لاک دیڑ لاک صحابہ کے سامنے مولا علیہ کے بارے میں اس طرح آرے اس طرح ہاتھ بلند کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کیوں اعلان کیا اس لئے اعلان کیا کہ کوئی مس انڈر سٹینڈنگ نہ رہے کوئی گنجائش نہ رہے کوئی داؤت نہ رہے کوئی خلط فہمی نہ رہے اور خدا کی قسم قیامت تک کے لیے رسول پاک نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ قیامت تک کے لیے ارے منافق ایک طرف ارے مومن ایک طرف یہ باند میرے نبی نے کی ارے کان کھول کے سنو علی کا بیٹا بات کر رہا ہے ارے علی کا بیٹا بول رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارے جن کا کلمہ ہم پڑھ کر مسلمان ہوئے ارے جن کی جفاق کے صدقے حوضہ کاؤسر پر مجھے تجھے ارے جام پلنے کو نصیب ہوگا ارے دلوں پر ہاتھ رہ کر میری یہ بات سننا ارے یہ مذیبہ ہے ارے دلوں پر ہاتھ رہ کر تم بھی بولو ارے اس اعلان کے قوا بن جاؤ محشر کے میدان میں یہ کہتے ہیں اٹھنا یہ رسول کی صوبان اپنے موں میں رکھنا رسول پاعت نے فرمایا ارے من کنت مولا فا علی مولا ارے نبی نے فرمایا اور جس کا محمد مولا اس کا علی مولا ارے لوگوں میرے حبیب نے یہ فرمایا علی کا احترام ارے محمد کا احترام ہے علی کی محبت اور معرفت کا جام ہے اقلوں سے بھالا میرے علی کا مقام ہے اور تم کیا جانو یہ بیدی اور یہ بیدی کا شورتہ ارے علی کا بھالا ارے اقلوں سے بھالا ہے علی کی زیارت خدا کی عبادت ہے علی کی محبت نبی کی محبت نبی کی محبت ارے خدا کی محبت عباد کی آنکھوں میں ہے اور تنویر علی کی زہاد کے سینوں میں ہے اور تاثیر علی کی ہے اعبہ علی پیمبر کی اعلامت ایمان کی پہچان ہے توکیر علی کی علی کی开 علی کی علی کی موسیقی موسیقی